بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے آپ لوگ سب ٹھیک چاک ہیں مجھے عبید ہے کہ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے بیٹا ہم لوگ آج ایک انتہائی اہم سیکشن کرنے جا رہی ہیں and this section is about write down and essay آئیے آؤٹلائن سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں اور آؤٹلائن کی جانے باتیں ہیں میں پھر بتا رہا ہوں یہ ایسے بہت امپورٹنٹ ہے اس کو چھوڑنا نہیں آبنا کرپشن کرپشن is a poison کرپشن کیا ہے جناب کرپشن ایک زہر ہے poison کسے کہتے ہیں زہر that's poils trust جو یقین کو تباہ کرتا ہے جو توقع کی جاتی ہے اسے تباہ کرتا ہے weakens the economic growth of our country اور یہ ایک ملک کی معاشی ترقی کو کمزور کرتا ہے weaken کمزور کرنا ہمارا پیارا ملک پاکستان our beloved country beloved کہتے ہیں پیارا ہمارا پیارا ملک پاکستان is facing the cruel hands of corruption وہ کرپشن کے صفاق cruel hands کسے کہتے ہیں صفاق ہاتھ صفاق اناصر ہمارا پیارا ملک پاکستان کرپشن کے صفاق ہاتھوں میں ہے since the time of independence آزادی کے وقت سے آزادی کے دن سے in a corrupt society ایک corrupt معاشرے کے اندر there is no love for a wealthy person ایک امیر شخص کے لئے قانون نہیں ہوتا the society where corruption is at peak ایسا معاشرہ جہاں پر corruption اروج پر ہوتی ہے peak کہتے ہیں اروج human rights violations تو وہاں پر انسانی حکوم کی پامالی violations کہتے ہیں پامالی in a corrupt society ایک corrupt معاشرے کے اندر inefficient people inefficient کہتے ہیں nalaiq میں تو انہیں nalaiq ہی کہتا ہوں جو قابل ہی نہیں ہوتے جناب کے انہیں یہ پوسٹ دی جائے nalaiq پانڈے اور ان کو یہاں پر ایک انچی پوسٹ پر رکھ دیا جاتا ہے inefficient people are hired and they avail chance of a short as a short time opportunity and start corruption on a high level corrupt معاشرے کے اندر جو nalaiq لوگ ہوتے ہیں ان کو کسی job پہ hire کیا جاتا ہے اور وہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو موقعوں انہیں ملا ہے نا یہ بڑا short time کے لیے ہے تو اس کے اندر وہ بڑے لیول پر انچے لیول پر corruption کرنا شروع کر دیتے ہیں high level انچے لیول پر we can nip this evil in the bud ہم اس برائی کو جڑ سے ختم کر سکتے ہیں by strong monitoring system ایک ایک مضبوط پرکھنے کا نظام لاکر monitoring کسی کہتے ہیں monitoring کا مطلب ہوتا ہے پرکھنا ایک ایک مضبوط پرکھنے کا نظام لاکر and making policies اور ایک خاص policies بنا کر in which there will be no inequality and injustice جہاں پر نہ تو کوئی عدم مصافات ہوگی inequality کسی کہتے ہیں جناب برابری کی کمی جہاں پر نہ تو برابری کی کمی ہوگی اور نہ ہی بے انصافی ہوگی ٹھیک ہے corruption can only be controlled corruption کو ہم صرف کابو میں کر سکتے ہیں when every citizen will understand his responsibility ہم corruption کو control صرف اسی صورت میں کر سکتے ہیں جب ہر شہری citizen شہری جب ہر شہری اپنی ذمہ داری کو سمجھے گا and point out the person who is involved in corruption اور اس شخص کے بارے میں ہمیں بتائے گا institutions کو بتائے گا جو corruption کے اندر شامل ہے involved کہتے ہیں شامل ہونا یہ تو ہوگی جناب outlines outlines کے بارے میں پھر ایک بات یاد رکھیں کہ بہترین outlines ہر paragraph کا start یا paragraph کے اندر ایک بہترین line جو آپ کو اچھی لگے اسے ہم outline کے طور پر بناتے ہوتے ہیں اس کے لئے الہیدہ بنانا الہیدہ سوچنا وہ جو کی attention corruption is the abuse of entrusted power for private game جو سے میں آپ پہلے بتایا کہ Transparency International جو شفافیت کا ایک ادارہ ہے بن ال قوامی اس نے یہ corruption کی definition کرتے ہوئے بتایا کہ اصل میں corruption ایک لانت ہے ایک برائی ہے آپ یہاں پہ برائی بھی لگ سکتے برائی ہے of entrusted power دی گئی طاقت پر for private game جسے آپ اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرتے آپ اپنے ذاتی مفاد کے لیے دی گئی طاقت کا غلط استعمال کریں this is corruption corruption کیا ہے corruption is the poison that spoils trust because the economic growth of a country corruption ایک زہر جن کو توقع کو تباہ کرتا ہے weakens the economic growth of a country ایک ملک کی معاشی ترقی کو کمزور کرتا ہے جناب weakens سے مراد ہوتا ہے کمزور کرنا economic growth معاشی ترقی it is considered a curse اسے ایک برائی سمجھا جاتا ہے curse کہتے برائی لانت اور considered سمجھا جاتا ہے اسے ایک برائی سمجھا جاتا ہے جو آسانی سے آسانی سے تباہ کر سکتی ہے جمہوریت کے نظام کو intensifying equality اور اس سے عدم مصافیات کو فروغ ملتا ہے پوورٹی غربت کو فروغ ملتا ہے معاشی تقسیم ہوتی ہے اور جناب محول کے اندر بہت زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں it reduces government income reduce کا مطلب ہوتا ہے کم کرنا یہ حکومتی income کو کم کرنے کا باعث بنتی ہے اور جناب ہم income کے اندر جو کمائی کی گئی اور جو دولت اکھٹھی کی گئی income اور wealth کی تقسیم میں کمائی گئی دولت اور دولت رکھی گئی دولت کی تقسیم میں عدم مساواد کو جنم دیتی create جنم دینا corruption attacks the morality of the justice that damages this society اخلاقیات کی قدروں کے اوپر حملہ آور ہوتی ہے انصاف کی جو اخلاقی قدریں ہوتی ہیں ان پر حملہ آور ہوتی ہے اور وہ ہمارے معاشرے کو تباہ کر کے رکھ کرپشن کا جن ہے گوشت کہتے ہیں جن کو بود پریت کرپشن کا جن ہر معاشرے کے اندر پھیلا ہوا پھیلا ہوا ہونا اور یہ تقریبا نام ممکن بنتا جا رہا ہے کہ ہم جواب طلبی کریں عدالت کے کٹہرے میں لائیں سزا کے جانب لے کر آئیں جواب طلبی کرنا پوچھنا یہ کام کیوں کیا کہ ہم جواب طلبی کریں کرپٹ اناثر سے جو معاشرے میں موجود ہیں کرپشن اکرز in بوت the public and private sectors جو کرپشن ہے یہ ہوتی ہے اکرز ہونا کرپشن ہوتی ہے public اور نجی شعبوں دونوں میں ہوتی ہے سیکٹر شعب this includes میڈیا and civil کے افراد بھی شامل ہیں actors can be individuals جناب یہ کرپشن کرنے والے لوگ یہ اکیلے بھی ہو سکتے ہیں individuals اکیلے companies جناب یہ کمپنیا بھی ہو سکتی ہیں یا تنظیم بھی ہو سکتی ہیں such as political parties جیسا کہ سیاسی پارٹیاں جس اب اس پر آئے گا integrity integrity کہتے ہیں دیانت داری دیانت داری پھر اس کے بعد شفاف یت and the fight against corruption have to be the part of the culture جناب دیانت داری شفاف اور corruption کے خلاف لڑنا یہ ہماری ثقافت کا حصہ ہونا چاہیے ثقافت کا حصہ ہونا چاہیے یہ ضروری ہے ورنہ تو معاشر بڑا خراب ہو جائے گا our beloved country پاکستان ہمارا پیارا ملک پاکستان is facing the cruel hands of corruption since the time of independence ہمارا پیارا ملک ازادی کے دن سے لے کر اب تک corruption کے صفاق ہاتھوں کا شکار ہے there is not a single institution کوئی ایک ادارہ ایسا نہیں that can be called جسے ہم کہیں کہ یہ ایماندار ہے and free from corruption or corruption سے پاک ہے the people here think that their work can not be accomplished without bribery یہاں پر لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا کام مکمل نہیں ہو سکتا مکمل مکمل ہونا پورا ہونا without bribery رشوت دیے بغیر سمجھتے کہ رشوت دیے ایسے ہیں جو کہ corruption کو روکنے کے لیے کئی سالوں سے کوشش کر رہے ہیں but still citizen of Pakistan are uncomfortable with the jibishly system لیکن آج بھی پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ بلکل بھی comfortable نہیں ہے پورے بھی سال لگ جانے ہو چھڑو پڑا ڈش و دو this is what that has happened in our society now it is said that in Pakistan کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں there two different laws دو کمانین ہیں one for the rich and other for the poor ایک ہے امیروں کے لیے دارج جو امیر افراد ہوتے ہیں داپور غریب افراد ایک امیر کے لیے غریب کے لیے اور یہ کس نے کہا تھا this is said by our prime minister of Pakistan and his name is عمران خان these are the dialogues of عمران خان عمران خان has said that there are two laws in Pakistan one for the rich and other for the poor power corrupts طاقت corrupt کرتی ہے absolute power corrupts absolutely اور اگر آپ کو مکمل طاقت مل جائے تو یہ آپ کو مکمل طور پہ تباہ کر کے دیکھ دیتی ہے اسی طرح in a corrupt society a corrupt معاشرے کے اندر there is no law for wealthy person جناب کسی امیر لوگ شخص کے لیے یہ میں یہاں پہ لکھ جناب corrupt معاشرے کے اندر ایک امیر شخص کے لیے کوئی قانون نہیں ہے ایک امیر شخص سمجھتا ہے کہ وہ چاہے کر سکتا ہے وہ آزاد گھومتا ہے اور وہ ہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ کوئی ایسا نہیں جو کہ اس کی غلط حرکتوں کے بارے میں پوچھ سکتے یہی وہ لوگ ہیں جو معاشرے میں بہت سی برائیوں کی وجہ بنتے بہت سی برائیاں کی وجہ بن سرگرمیوں میں ملووث ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اہم وجہ ہیں ہماری اس معاشرے کے اندر دہشت گردانہ سرگرمیوں کے پھیلنے کی سپیڈنگ پھیلنا جو معاشرہ جہاں پہ کرپشن اروج پر ہوتی ہے وہاں پر انسانی حقوق پامالیاں بھی دیکھی گئی ہیں ون وٹنسز ون سے مراد یہاں پر ہر کوئی دیکھتا ہے وٹنسز دیکھنا پرکنا ہر کوئی پرکتا ہے روزانہ ہر کوئی روزانہ پرکتا ہے بہت سے واقعات کو دیکھتا ہے پرکتا ہے جو کسی بھی معاشرے کے لئے شرمندگی کے واقعات بن جاتے ہیں شرمندگی کے واقعات as a result and نتیجہ دن ordinary people move towards depression and hopelessness with every passing thing آم لوگ ordinary آم آم لوگ depression اور نا امیدی کا شکار ہوتے ہیں ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ if corruption stays اگر corruption رہتی ہے it spoils the economic growth of that country تو یہ corruption اس ملک کی معاشی ترقی کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے corruption is like a ball of snow corruption پرف کے گیند کی طرح ہے once it said trolling it must increase اگر یہ ایک دفعہ گھومنا شروع ہو جائے تو اس نے ضرور بھڑنا ہے یہ بھڑ کے رہنا ہے there are many causes of corruption corruption کی بہت سی وجوہات ہیں ہائی ہائی لیول inefficiency ہائی 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 لیول ہائی ہائی لیول پر corruption کرنا شروع کر دیتی ہے یہ بھی دیکھتے ہیں بہت سے معاشروں میں یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو بڑے افسران ہوتے ہیں ہائی رینک افسران ہوتے ہیں یہ اپنے نوکروں کو سب وارڈینیٹس کو حکم دیتے ہیں کہ وہ رشوت لیں ہر ایک سے رشوت لیں اور ان افسروں کو اس کی ایک رقم کا بڑا حصہ دیں بہت سے ایسے میں ایزاروں کو خوبی خود جانتا ہوں کہ افسر آتا ہے اور آگ کہتا ہے جناب آج کے دن مجھے پانچ لاکھ روپے چاہیے اور مجھے پانچ لاکھ آپ نے کر کے دینا ہے اور وہ کر کے دیتے ہیں اگر پانچ لاکھ روپے آپ کر کے دے رہے ہوں گے تو یقینی سی بات ہے کہ خود دس پندرہ لاکھ روپے تو کمار رہے ہوں گے نا ساتھ اگنورنس جہالت is also one of the major causes of corruption وہ بھی corruption کے بڑی وجوہات میں سے ایک ہے پاکستان اور دوسرے ممالک میں پیپل اپنے حقوق سے لا علم ہیں جاہل لوگ ہیں جناب وہ انپڑ ہیں جاہل ہیں گوار ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ہر مسئلے کا حل رشوت کے اندر چھپا ہوا ہے رشوت دیں گے تو حل ہو جائے گا موٹسیکل پہ کسی کو روکا پیسے دو چھوڑ جاؤ گے میں آپ کو اپنی بات بتاتا میری ہو گئے یقین کریں ان بارہ سالوں میں ایک دفعہ بھی کسی ایک پولیس والے نے بھی مجھ سے رشوت نہیں مانگی اور نہ میں کسی کو دی ہے اگر کسی نے مانگی بھی ہے تو میں نہیں دوں گا آپ نے کام نہیں کرنا بتائیں مجھے اپنے رائٹ کا پتہ ہے مجھے پتہ کوئی مجھ سے رشوت نہیں مانگ سکتا اگر مجھے کوئی رشوت مانگ گا تو مجھے پتہ اس کو کیسے بڑھ نا ہے this is wrong یہ نہیں ہونا چاہیے ہمیں اپنی اس سوچ کو بدلنا پڑے گا سمجھتے ہیں کہ ہر کوئی corrupt ہے so they select their ruler just for adjust after having a little gain تو پس کیا ہوتا ہے کہ وہ حکمران چنتے ہیں اور کہتے ہیں ساڑھی بس گلی بنوان آ دیو تھوڑا سا فائدہ انہیں دیتے ہیں انہیں فرائز میں شامل ہے ساڑھی گلی بنوان آدھے سی تا نو وڑ دے دیانگی چلو آج نوجوان نسل کیا یہ فرض ہے کہ وہ corruption کے عمل کو challenge کرے کیوں corruption ہونے دیں بھائی ہم نہیں ہونے دیں کرپشن کیوں ہو کرپشن ہر کام میں کرپشن نہیں آج کے بعد نہیں ہوگی اگر یہ آپ ارادہ کریں تو کیسی ہو سکتا ہے کہ آپ کرپشن کہ یہاں پہ رہے گی مساواد ہے یہ بھی کرپشن کی ایک وجہ ہے اس کی وجہ سے بھی کرپشن جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے یہ بھی کرپشن کی بڑی وجہات میں سے ایک کرنا پڑتے بڑی مشکل بہت زیادہ پاپڑ بھیلنے پڑتے ہیں مشکلات کا شکار ہونا پڑتا ہے گھر بھی کرپشن کی ایک وجہ ہے وہ لوگ جو اپنی جائز مطالبہ پورے نہیں کر پاتے انہیں کرپشن کا شکار ہونا پڑ جاتا ہے وہ ہو جاتے ہیں جو بڑی نے بیوی ہیں انہوں نے تو نیا یہ لیا وہ لیا اور آپ کس قسم کے کتھوڑ قسم کے husband ہیں کہ مجھے یہ بھی لے کے نہیں دے سکتے اس کا مطلب ہے کہ یہ بات بھی غلط ہے کہ آپ کو اکسایا جائے کہ آپ کرپشن کریں یہ بھی ایک کرپشن ہے اگر بیوی اکساتی ہے husband کو اگر بہن اکساتی ہے بھائی کو اگر ماں باپ اکساتے ہیں بچے کو اگر بچہ کرپشن کرے گا تو اس کا نام عمال والدین کے بھی حصے میں جائے گا جو گناہ ہوگا ان کے پاس جائے گا اس کا خیال رکھنا پڑے گا اس کو دیکھنا پڑے گا برائیڈ اور نتیجہ کے نکلتا ہے کہ وہ رشوت لینے لگتے ہیں وہ اپنے آپ کو بھی تباہ کرتے ہیں ریون کا مطلب تباہ کرنا خود کو بھی تباہ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کی معیشت کو بھی تباہ کر دیتے ہیں جناب وہ اخلاقی اقدار تک کی پرواہ نہیں کرتے ایسے لوگ مل کر معاشرے کو ایک ایسے ناختم ہونے والے راستے پر لے جاتے ہیں جو راستہ غربت کا ہوتا ہے معاشی پریشانیوں کا ہوتا ہے اور مہنگائی کا ہوتا ہے انفلیشن مہنگائی To confront criminals we need to finish with corruption if we don't do this there is no hope اگر ہم ختم کریں تو ہمیں corruption کو ختم کرنا پڑے گا اگر ہم یہ نہیں کرتے تو کوئی امید نہیں ہے by adopting some measures we can save ourselves from the cruel hands of corruption کچھ ایسے اقدامات ہے جنہیں کو کر کے ہم اپنے آپ کو corruption کے ظالمانہ صفاق ہاتھوں سے بچا سکتے ہیں we can پولیسیاں مرتب کر کے which there will be in which there will be no inequality and injustice جہاں پر نہ تو مساوات ہوگی اور نہ ہی بے انصافی ہوگی we should make laws by adopting which ہمیں ایسے قوانین بنانے چاہیے کہ جن پر عمل کر کے جن پر عمل کر کے exemplary punishments might be given مثالی سزائیں دی جا سکیں to the people ان لوگوں کو who are involved in corruption جو corruption میں involved ہیں corruption can only be controlled ہم corruption کو صرف اسی وقت control کر سکتے ہیں when every citizen will understand his responsibility جب ہر شہری اپنی ذمہ داری کو سمجھے and point out the person اور شخص کے بارے میں بتائے who is involved in corruption جو corruption کے اندر involved ہے we need to understand our responsibility as a citizen ایک شہری کے طور پر ہمیں اپنا فرض جاننے کے ضرورت ہے all authorities of پاکستان should try on their behalf to minimize the corruption factor and operate legally تمام جو authorities ہیں انتظام یاں ہیں پاکستان کی انہیں اپنے طور پر کوشش طریقے سے اپنے کام کر the citizen should focus on doing legal business جو شہری ہیں انہیں چاہیے کہ وہ جائز کام کو کریں and avoid making black money اور black money کو اکٹھا کرنے سے نجائز پیسے کو اکٹھا کرنے سے بچیں اگر ہمارے ملک کے دو لوگ اس قسم کی اخلاقی قدروں کی پیر بھی کرنا جاری رکھیں گے that day is not far وہ دن دور نہیں when پاکستان will be considered جب پاکستان کا شمار ہوگا one of the honest and clean nations of the world دنیا کی اماندار اور محضب قوموں میں with little rate of corruption جہاں پہ corruption کا بہت ہی کم rate ہوگا corruption کا بہت ہی کم level ہوگا those who fight corruption should be clean themselves وہ لوگ جو corruption کے خلاف لڑتے ہیں ان کو خود صاف ہونا پڑے گا اگر خود صاف ہوں گے تو معاشرہ بھی صاف ہوگا